موسیقی دوسروں نے اس کا معنی یہ لیا کہ جب بال ہوتے ہیں تو وہ بہت عذیت والی چیز لگتی ہے کہ عورت مرد لگ رہی ہے تو اس کو اتار لو اسی سے اختلاف ہوتا ہے احکام میں اب یہ ہے کہ جہاں تو بالکل ان نیچرل قسم کے ہارمون کے چینج کی وجہ سے ایک مردانہ لک آ رہی ہے بازوں میں یا پاؤں میں اتنے لمبے لمبے کالے بال لگ کے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے عورت کے پاؤں عورت کے نہیں نظر آ رہے ہیں مرد جیسے نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو اتار دینے چاہیے یا اپر لپس پہ یا چن یہ تمام چیزیں تاکہ عورت عورت لگے لیکن پنڈلیوں پہ بھی آپ کرا دے تو گھٹنے مت دکھائیں گھٹنا عورت کبھی عورت کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے اور باقی حصے بھی جو سطر میں آتے ہیں وہ آپ نہیں لکھا سکتے عورت کی چن پہ یا اپر لپس پہ بالوں کا ہونا یہ مردانہ پن کی علامت ہے اور ایک بیماری ہے اگر کوئی اس بیماری کو دور کرواتا ہے مثلا وہ ایک پرمنٹلی بال ختم کرواتے ہیں میں نے کسی کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس میں بالوں کی جڑیں جلا دی جاتی ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ مردانہ پن ہے ایک عورت عورت نہیں لگ رہی مرد لگ رہا ہے تو مردوں کی مشابہ سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے عورت کو عورت لگنا چاہیے یہ بال ہیں اور عورت اس میں تکلیف محسوس کرتی کہ ان بالوں کو اتارے تو اگر وہ بلیش کر لیتی تو وہ چہرے کے رنگ کے ساتھ ہو جائیں تو وہ یعنی عورت کو عورت لگنے میں مدد دے رہے ہیں اچھا اسی طرح اگر بازوں پہ ہاتھوں پہ ایسے بال ہیں کہ جو عورت کی لپ کو مردانہ بنا رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ دے کے کہا تھا کہ پتہ نہیں عورت کا ہاتھ ہے یہ مرد کا ہاتھ ہے میں بھی نہیں تھی تو ہے نا اسی طرح اگر بازوں پہ اتنے بال ہیں کہ جو وہ عورت عورت نہیں لگ رہی الٹا مرد لگ رہے تھے وہ مردوں کے عمومن گھنے بال ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان بالوں کو ریموو کرنا جو ہے کہ جس میں عورت عورت نظر آئے اس میں ہرچ نہیں لیکن کوئے بھی پرمنٹ نقشہ نگاہ جیسے وہ بھووں کی اصل شیف کو بدل کر کچھ سے کچھ یہ ساری اتارتے ہیں تو اپنی مردی سے پنسل لگا کے ایک نئی شیف دینا یہ سب اس میں آ جاتا ہے ہاں بھوے مسئلن یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے فطرت میں تبدیلی نہیں ہے فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مردی سے لگایا اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں فطرت پر لانا ہے تو یہ اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضہ کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی ساخ جیسے اللہ کی ساخ تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں آنکھوں کے درمیان سے بال کیا مرد بھی نکال سکتے ہیں ان کو مردی رہنے دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیریٹ کے دران سیڈنگ ویکسنگ نہیں کرا سکتے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہر وہ چیز جس کے آپ نہیں تو خطوہ دے رہے ہیں پہلے میں میں آپ کو بتایا تھا کہ الاسلو فی الاموری الاباہا ہر کام کی اصل کیا ہے کہ یہ جائز ہے جب آپ نہ کر رہے ہیں اس کے کہ جائز نہیں تو پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی اور اگر دلیل نہیں تو اس کو جائز ہی رہنے دیں اسی سے پچھلی کاموں نے ہوئی دین میں ناجائز سختیاں پیدا کی تھی اور اس کی وجہ سے دین ناقابل عمل ہو گیا دین کو نیچرل رہنے دیں قابل عمل رہنے دیں اس کی وسط برقرار رکھیں تاکہ سب لوگ دین کے دائرے کے اندر رہیں جب ہر ایک کو باہر نکالتے رہیں گے تو پھر آپ خود ہی پریزگار نظر آئیں گے بس